Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تو جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کو سب بتا دے گا تو اب یہ کیا کرتا ہے چلاکیاں یہاں پر فرقے کا اطلاق کیا کر دیتا ہے جو عامت الناس مسلمین ہیں ان پر ان کا اطلاق کر دیتا ہے اور لوگوں کو دھکا یہ دیتا ہے کہ دیکھو میں جو ہوں وہ تم لوگوں کا بڑا ہی جو ہے وہ ہوں میری ایک دعوت ہے اور میں تو بس انہی لوگوں سے بات کروں گا جن کے بڑے بڑے سبسکرائبرز ہیں کیونکہ اس سے میری دعوت کو فائدہ ہوگا اس طرح کی تو اس کی سوچ ہے پھر اس کے جو ماننے والے ان کی بھی ایسی سوچ ہے کہ لائک ڈس لائک کی بیسس کے اوپر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں نا یہ جو اطراز کرتے ہیں نا یہ فرقے کا فرقے کا اس کا غلط مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرقہ جو ہے وہ جیسے حنفی ایک فرقہ شافی ایک فرقہ ملکی ایک فرقہ ہمبلی جی نہیں فرقوں کی یہ ڈیفنیشن ہی نہیں ہے میرا بھائی یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے پہلے تو آپ کو عربی کی لغت اور فرقے کے معنی دیکھنے چاہیے اس پر بھی میں نے پہلے بات کی ہے اسی طرح بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ یہ قادری چشتی نقش بندی سہروردی یہ بھی پھر فرقے ہیں یہ مغالطے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندے چاہے حنفیوں شافیوں ملکیوں ہمبلیوں قادریوں چشتیوں نقش بندیوں سہروردیوں یہ فرقے نہیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کو لوگ بیسز بنا کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا باقی سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ کا وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اس چیز کی اتباہ کرے گا جو میری اور میرے صحابہ کی جو اتباہ کرے گا تو کہنے کا مقصد میرا بھائی ہے کہ ہنفیوں شافیوں مالکیوں ہنبلیوں قادریوں چشتیوں نقشبندی سوروردی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباہی میں ہیں ان میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی مسائل میں اختلافات ہیں تو جو آیہ مبارکہ میں فرقو دینہم ہے اس کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا اچھا اگر یہاں پر فرقو دینہم کے بجائے فرقو مذہبہم ہوتا یا مسائلہم ہوتا تو اور بات تھی لیکن یہاں پہ تو مذہبہم اور مسائلہم ہے ہی نہیں دین عقائد کا نام ہے یاد رکھو دین کس کا نام ہے عقائد کا فرقو دینہم میں عقائد کا نام ہے اور اس حدیث میں اصولی فرق مراد ہیں ان کے سارے گرو ایک میں شمار ہوں گے یہ گرو ہیں ایک ہی فرقے میں گرو ہیں اور سارے کے سارے گرو کیا ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا اور عقیدے کے معاملے میں سب سانجے ہیں اب یہ جو فرقے داللہ ہیں گمراہ فرقے ہیں وہ کون ہیں یہ آپ کے مرزائی ہو گئے قادیانی ہو گئے یہ لاہوری ہو گئے آمدی بھی کہلے ہیں آپ ان کو اسی طرح جو ہے آپ کے روافظ ہو گئے خارجی ہو گئے نواسب یعنی ناسبی ہو گئے اسی طرح جو ہے معتزلہ ہیں مشبہ ہیں اسی طرح قدریہ ہیں جبریہ ہیں یہ جو ہے وہ فرقے داللہ ہیں گمراہ فرقے ہیں مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی جو ہے نا وہ دکان چلانی ہے بیسکلی دکانی چلا رہا ہے کہ اس کے باتوں سے یہ لگتا ہے نا جی ہم تو انہی سے بات کریں گے اس سے ہماری دعوت کو فائدہ ہو ہم تو صرف بڑے لوگوں سے بات کریں گے چھوٹے لوگ چھوٹے لوگوں سے بات کریں تم لوگ آپس میننگ کر لو پھر مجھ سے کھیل یعنی کہ ایک عجیب اس نے اپنے آپ کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ غرور کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں تو ہماری تو انگ سے غرور تکبر ٹپکتا ہے اب ہم کیا کریں تو ہماری تو خیر باتیں ہی بدبودار ہیں جس کے اندر نہ علم ہیں نہ کتابیں ہیں بس بدبودار نارے ہیں تمہارے اس لئے ہم نے کہا کہ تمہاری عادت کیا ہے کہ جس کھالی میں کھاتا ہوں چھید کرتا ہوں یہ تمہاری عادت ہے تو بارال اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل سنت ایک فرقہ ہے خواہ وہ ہنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ہنبلی ہوں تو اس لئے اگر اس قسم کا کوئی بھونڈا اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی بدبودار سوچ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہود و نصارہ کے بہتر فرقے بنے ان میں سے ایک جنتی ہے باقی اکتر دوزخی ہیں اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی باقی دوزخی تو پھر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی عیسائیت اور یہودیت کا ایک فرقہ تو جنتی چلا آ رہا تھا تو پھر اسلام کی کیا ضرورت تھی دیکھو ان لوگوں میں ایک ایک فرقہ جنتی جب تک ہو سکتا تھا جب تک وہ دین منسوخ نہیں ہوئے تھے اب وہ دین منسوخ ہو چکنے کے بعد وہ سارے فرقے دوزخی ہیں اگر آج کوئی اصلی تورات یا اصلی انجیل حاصل کر کے اس پر عمل کرے تب بھی دوزخی ہوگا کیونکہ اسلام نے ان تمام کو منسوخ کر دیا لہٰذا اس کا فرقہ ہمیشہ جنتی رہے گا اس فرقے میں رہنا چاہیے وہ وہی فرقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے جس میں حضرات اولیاء اللہ ہیں تو بہرحال یہ تمام بیکار کی جو بحثیں یہ لے کر آتا ہے اور جب اس کے اوپر بات پڑتی ہے تو کہتا ہے جی اب ان بحثوں میں ہم کیوں ٹائمز آیا کریں لیکن تم نے تو عمت کا دس سال سے اسی میں وقت پر بات کیا ہوا ہے کبھی تو تم رفایدین کے مسئلے اٹھاتے ہو کبھی تم نماز میں پڑھنے کے طریقے جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ سب ساری تمہیں سمجھ میں آئی ہے اور تم کبھی ایک فرقے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہو کبھی ایک فرقے کو بچاتے ہو کبھی ایک شخصیت کو بچاتے ہو لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہتے ہو وہ شخصیت نے بھی بندل مار دیا تمہارا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے اچھا تم کہتے ہو کہ جی میں وہی مسلم ہوں جو قیام دیوبند اور قیام بریلی سے پہلے میں اس اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو بھئی اس زمانے میں تو اگر تم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو پھر اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن پر تمہیں اتراز کرتے ہو تو اس کا جواب تو بھئی تم سے لینا بنتا ہے ایک عجیب بس ایک آدمی بیٹھ گیا ہے کمرے میں اور بس بولنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایسا اشیو چھالنا ہے کہ بس اچھا پھر تصویر بغیر لگائے تو اس کی ویڈیو ہوتی نہیں کوئی اور دوسروں کو کہتا ہے کہ جی سستی شورت ہے تو جس کا اپنا آوہ اتنا بگڑا ہو یہ چکر کیا یہ بس چاہتا ہے کہ میری چلتی رہے اور میرے علاوہ کوئی کسی کی اور کوئی بات نہ سنی جائے کہتا تو ہے کہ سب کو سنیں سب کو سنیں لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بالکل اس کے منافع ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال اس آیاء مبارکہ کی تفسیر میں حضرت قطادہ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ انہ الذین فرق دینہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں بڑھ گئے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت مجموع الزوائد میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اس امت کے اہلِ بدعات اور اہلِ شبہات ہیں اور اہلِ داللہ ہیں تو ان کے اوپر تو اہلِ دلالہ جو ہیں اہلِ شبہات جو ہیں اہلِ بدعات جو ہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کسی مکتبہ فکر میں سب ہی یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بدعات اہلِ شبہات اور اہلِ دلالہ جو ہیں یہ گمرافرق ہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں تو تم نے آکے کونسی ایک نئی بات کر دی ہے پھر تم نے آکے کوئی نئی بات تو نہیں کر دی نہ تم نے تو وہی بات کی ہے بس تم شور بہت کرتے ہو سمجھتے ہو کہ بس تم ہی ایک بات کرنے والے ہو تو تمہاری جہالت کا اور کیا کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اے عائشہ یہ لوگ اصحاب الاحواء اور اصحابِ بدعات ہیں جن کا ان آیت میں ذکر ہے اور اہلِ بدعات کے سوا ہر گنہگار کی توبہ ہے ان کی توبہ مقبول نہیں ہے وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ نے مومنین کو جماعت مومنین ان کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دیئے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تفسیر امام ابن عبی حاتم کی جلد پانچ صفحہ چودہ سو تیس پر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں اور یہ اطلاق تو پھر مرزا پہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت کو توڑنے والا ہے یہ جماعت میں اختلاف پیدا کرنے والا ہے یہ سواد عاظم کے خلاف کام کرنے والا ہے تو گریبان تو اس کا پکڑا جانا چاہیے گناہگار تو یہ ٹھہرا تفرق کے ڈالنے والا تو یہ ٹھہرا اچھا ایک قول کے مطابق اس آئیہ مبارکہ سے مراد مشرقین کے فرقے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ الزام آیا کہ اس نے مشرقین کے اوپر نازل ہوئی آیت کو مسلمانوں پر چسپا کر دیا اور یہ تو وہ حرکتیں جو خوارج بھی کیا کرتے تھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہو پہ قرآن کو رکھتے ہوئے کفر کے فتوے لگا دیئے تو بہرحال اس قول کے مطابق جو مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے کہ مشرقین کے فرقے ہیں کہ بعض مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور بعض مشرقین بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے اور بعض مشرقین ستاروں کو اور ایک اور قول یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس امت کے بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں تو خلاصہ کیا ہے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک نظریہ پر متفق ہونا چاہیے اور دین میں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے اور بدعات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو سب کے ہاں سانجی بات ہے تو تم کس بات پر پھدک رہے ہو تو اس لیے بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھچورہ آدمی ہے یہ اس کو بس ایک لائم لائٹ میں رہنا ہے اس لیے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی شوشے اچھالتا رہتا ہے وہ لوگ جو اس سے ٹوٹے ہیں انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے ایک کمرے میں بند ہو کے سوالات مینیفیکچر ہوتے ہیں اس کے جوابات یہ رٹتا ہے اور رٹ کے آگے اگلے دن ایسے سناتا ہے جیسا کہ اس کو ساری چیزیں عزباریاد ہیں اور وہاں پر جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کی کیفیت بھی بتا دی اکثر لوگ تو دوبارہ پلٹ کے آتے بھی نہیں ایک ایک دفعہ کے آ کے جانے والے لوگ ہیں لائف کیو این اے سیشن تو ہوتا نہیں ہے یہ علم ہوگا تو جواب دے گا نا سوالوں کے یہ تو علماء کا کام ہے کہ لائف سوال بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ایسے تھوڑی کسی کو پہلے سے لکھے ہوئے سوال جواب پرچی پکڑا کے بٹھا دیا وہی سوال پتا ہے آپ کو جواب اور سامنے آپ نے جواب بھی رٹے ہوئے ہیں آپ بیان کر رہے ہیں تو بارال اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اب تو بات کھل رہی ہے آہستہ آہستہ وہ لوگ جو اس سے الگ ہوئے ہیں وہاں کے اندر کا کٹھا چٹھا سب بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کہتا تھا کہ سوالات لکھو سوالات بھی خود لکھے ہوئے ہیں کمرے میں بیٹھ کے اور جوابات بھی ایسے دیے جارے ہیں جیسے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کریں یہی ہے نا کہ افسوس تم کمیر سے صحبت نہیں رہی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ